اسلام ویوئرز ویلکم روز رکشان سائر آج میں علیہ السلام وکرام شاہ کے ساتھ آپ کے ایک نئے ٹیٹوریل میں خوش حمدید کرتا ہوں پسی پر ہم نے ورڈ میں پڑھ رہا تھا فارمیٹ پینٹر آج میں ورڈ کے آپ کو باقی آپشن دکھاؤں گا سب سے پہلے ہم ورڈ پر یہاں پر کلک کر لیتے ہیں یہاں سے ہمیں ایک بلینک ڈاکومنٹ لے لیتے ہیں اور میں ایک فارمیلہ رکھتا ہوں یہاں پر دیکھائے equal to r and d random and یہ یہ میرے پاس کچھ رینڈم ٹیکس آگیا ہے جو کہ ورڈ میں یوز ہوتا ہے دیکھیں سب سے پہلے ہم ٹیکس اپلائے کرتے ہیں سب سے پہلے میں پہلے جو ہمارے پاس پارگرافز کو یوز کرتے تھے کہ ہمارے پاس ٹیکس سائز بڑھانے کے لیے اور ٹیکس سائز کم کرنے کے لیے یہاں میں ہمارے پاس کچھ کیسیز ہیں دیکھیں سنٹینس کیس سنٹینس کیس میں یہ اوریڈی ہے دوسرا ہمارے پاس آزرتا ہے لوگر کیس دیکھیں لوگر کیس میں کوئی بھی یہاں پہ ورڈ یا کوئی بھی جو الفہ بیٹ ہے وہاں آپ کو اپر کیس میں یا کیپس لوگ میں نہیں ملے اس کے بعد ہم اپر کیس جب کرتے ہیں دیکھیں سارا پورا پارگراف ہمارے پاس یہاں پہ ایک اپر کیس میں آگیا ہے اس کے پاس ہمارے پاس capitalization each word ہے ایچ ورڈ دیکھیں ہمارے پاس یہاں پہ جو پہلا ورڈ ہے ہر کسی کا وہ capital ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس last آتا ہے toggle case toggle case کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ caps lock میں ہے تو اسے change کر دو لور کیس میں اور اگر وہ اپر کیس میں ہے تو اسے لور کیس میں کر دو اور لور کیس میں ہے تو اپر کیس میں کر دو میں اس پورے پارگراف کی بارس لیک کرتا ہوں زیادہ دیکھئے یہ toggle case میں دیکھیں جو اپر کیس میں تھا لور میں ہو گا اور لور میں تھا اپر میں ہو گیا دوبارہ میں کرتا ہوں capitalization ورڈ اور لور کیس دیکھیں دوبارہ toggle case کروں گا ہے یہ کہ اپر کیس میں ہو جائے گا اور toggle case کروں گا تو لور کیس میں ہو جائے گا پھر ہمارے پاس یہاں پہ آتا ہے clear formatting میں اس کو select کر کے جو formatting میں نصب کی ہو وہ ختم کرنے کے لیے میں clear کروں گا دیکھیں ابھی یہ کام نہیں کریں کیوں کیوں کوئی formatting ہم نے اس پہ نہیں کی سب سے پہلے ہم اس پہ کوئی formatting کر دیتے ہیں یہ reflections کو ہم یہاں سے ایک دے دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم اس کو shadow دے دیتے ہیں دیکھیں ہر type کا shadow یہاں پہ available ہے اور apply بھی ہو رہا ہے glow بھی دے دیتے ہیں ہم اسے دیکھیں اب ان سب effects کو ہم نے ختم کرنا ہو تو ہم clear formatting use کرتے ہیں دیکھیں clear formatting ہم نے use کے سارے formatting چلی گئے اس کے بعد ہمارے پاس یہاں پہ آتا ہے highlight یہاں سے ہم نے select یہ دیکھیں text کے background پہ ایک color آگیا یہ color آپ جو رکھنا چاہے رکھ سکتے ہیں blue black جو بھی ہے یہاں بھی تقریباً سارے ہی color موجود ہے اس کے بعد اب text کا color بھی اگر آپ نے text کا color change کرنا ہے تو سب سے اس کو select کروں گا اور یہاں سے دیکھیں میرے پاس الگ الگ text ہے اگر اس کے علاوہ آپ نے کوئی کی ہے تو یہاں more colors میں جا کے آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں یا custom colors میں جا کے بھی چینج آپ کر سکتے ہیں پھر ہمارے پاس viewers یہاں پہ آ جاتے ہیں bullets دیکھیں ہمارے پاس یہاں مختلی قسم کی bullets ہے جو bullets ہم چاہیں وہ use ہم کر سکتے ہیں اس کے علاوہ define new bullet بھی ہم کر سکتے ہیں دیکھیں symbol سے center symbol سے picture font picture ہم اپنے بھی ڈال سکتے ہیں bullet کی اور symbol یہاں پہ کئی symbol ہیں جسے ہم use کر سکتے ہیں جیسے کی کی ہم نے یہاں پہ کیا اوکے کیا ہے دیکھیں کی آگیا جس کا bullet ہم ڈالنا چاہیں ڈال سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ ہم by alphabetically یا number case یا کسی بھی format میں ہم چاہیں تو change کر سکتے ہیں یہاں بھی ہمارے پاس ایک اور case آتا ہے یہ دیکھیں list guide list guide جس طرح آپ دیکھنا چاہیں دیکھ سکتے ہیں article 1 article 2 article 1 کے بعد میں اگر tab ماروں یہ دیکھیں article 1 یہاں اور article 2 یہاں بھی shift ہو گیا اور article 3 لیکن اگر میں نے اس کو change کرنا ہے جیسے books میں آپ دیکھتے ہیں ctrl z مار دیں جیسے books میں آپ دیکھتے ہیں دیکھیں 1 کے بعد میں یہاں پہ ایک inter مار دیتا ہوں یہ 2 ہو گیا اور 2 جیسی میں اس کو ایک tab مارتا ہوں تو یہ میرے پاس ایک نیا bullet یہاں پہ define ہو گیا اب اس نئے bullet کو اگر آپ چاہو تو اس طرح define کرو یا اس طرح یہ آپ کے اپنے بھی دیکھیں section 101 یہاں پہ آکے اور یہ article 1 جس طرح کی formatting آپ use کرنا چاہو گے اس طرح سے یہ use ہوگی ہمارے پاس یہاں پہ کچھ اور format سے میں سب سے پہلے control کر ساری formatting ختم کر دیتا ہوں دیکھیں background color ہمارا پھر بھی نہیں گیا دیکھیں ہمارا background color نہیں گیا background color صرف یہاں سے جائے گا اس کو نکال نہیں گیا اس کو change کرنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے سوائے clear formatting میں یہاں پہ نہیں ہوگا ساری چیزیں format ہو جائیں گے صرف color نہیں ہوگا background color صرف یہاں سے change چلے ہم اس کو لے آتے ہیں اس سب کو ہم select کرتے ہیں یہاں control یہ بھی مار سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس alignment ہے left right یہ میرے پاس left right یہ میرے پاس align right ہے یہ میرے پاس center اور یہ دیکھیں میرے پاس سے justify جو کہ text کو justify کر رہا ہے page کے حساب سے دیکھیں جب بھی اس کو click کرتے ہیں یہ page کے حساب سے text کو justify کر دیتا ہے پھر ہمارے پاس آ جاتے paragraphing spacing جتنا space ہم دو لائنوں کو بھی رکھنا چاہے ہم رکھ سکتے ہیں چاہیں تو remove کر سکتے ہیں 1.5 1.5 جتنا آپ رکھنا چاہیں رکھ سکتے ہیں جسے select کریں گے وہ ہی ہوں گا میں نے اس ٹیم پہ پورے text کو select کیے اس وجہ سے میں یہاں click کرتا ہوں your document کے بعد اور یہاں پہ میں 1.5 کے دیکھیں adjustment کر دیتا ہوں thank you very much in next tutorial میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ واپس آئیں گے thank you very much دیکھیں موسیقی